موسیقی موسیقی پچھلی لیسنس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو لوگوں کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا ہم لوگوں نے یہ جانا کہ لوگوں کیا ہوتا ہے اور کچھ ٹپس بھی میں نے آپ لوگوں کو فراہم کی جن کو فالو کر کے آپ بہت آسانی سے بہت اچھے لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں لوگوز کی ٹائپس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کی اچھا اس لیسن میں اب میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ ہم لوگ لوگوں کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں سے ایک آئیڈیل پریکٹس شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سا بہترین طریقہ ہے جس کے مدد سے آپ از ای بیگنر لوگو ڈیزائن کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی برینڈ یا کمپنی وغیرہ کے حوالے سے لوگو ڈیزائن کرنے لگیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا بیسک کونسپٹ کرنا ہے میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ اس کونسپٹ کو جو بھی ویجول آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کمپنی کے ایمیج کو لے کے اس کو آپ پہلے پیپر پہ سکیچ کرنے اچھا سکیچنگ سے گھبرانا بلکل نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کو فارملی سکیچنگ یا ڈرائنگ کا نہیں پتا یعنی بقاعدہ طور پر ڈرائنگ یا سکیچنگ کے آپ نے جو ہے وہ کوئی ٹریننگ نہیں حاصل کر رکھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کچھ سکیچ نہیں کر سکتے بلکل مت گھبرائیے جس پیپر لیجئے پینسل لیجئے اور جو بھی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اس کو پیپر پہ منتقل کر دیجئے اپنی پینسل کی مدد سے اس کے بعد اس کو آپ سکین کریں یا اس کی پکچر لیں اور اس کو ٹرانسفر کر لیں اپنے سسٹم کے اندر اس طرح سے آپ کے پاس ایک ریفرنس آ جائے گا آپ کے لوگوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے اچھا ابھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں فرضی طور پر جو ہے کچھ برینڈز یا کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ازیوم کر رہا ہوں مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک کلائنٹ ملتا ہے جی یہ کام ملتا ہے آن لائن مارکٹ پلیس پر جو کہ کسی ٹرائولنگ ایجنسی کا ہے یا کسی ائر لائنگ کا ہے یعنی کسی ایسی کمپنی یا برینڈ کا لوگوں میں ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ٹرائولنگ سے ہے تو اس کے لیے میں نے ایک یہ یہاں پہ ڈیزائن بنا کے رکھا ہے اور یہ رفلی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک رف سا سکیچ ہے اور یہ ایک برڈ جو ہے وہ میں نے سکیچ کی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈریکٹلی جاتا ہے ٹرائولنگ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ برڈ جو ہیں وہ سکائے میں ٹرائول کرتے ہیں اور آپ اگر کسی ائر لائن یا کسی ٹرائولنگ ایجنسی کے لیے لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ایک برڈ کا جو ایمیج ہے وہ بیس سوٹیبل ایمیج ہے اس کے لوگو کے لیے اس کی ایمیجری جو ہے اس کو دکھانے کے لیے اچھا اسی طرح سے ایک اور میں نے یہاں پہ ایک ایمیج چھوٹا سا کریئیٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ جنابی علی اگر میں زیوم کروں کہ میں کسی بیوٹی سالون کے لیے یا کسی گلائمر یا بیوٹی سے تعلق رکھنے والی کسی بھی کمپنی کے لیے کوئی لوگو ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے بھی یہ میں نے ایک سکیچ جو ہے یہ یہاں پہ بنا کے رکھا ہوا ہے اچھا اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ میں ان سکیچز کو جو ہے وہ ڈرائگ اینڈ ڈڈراب کروں گا ایلسٹریٹر کے اندر یہ ایلسٹریٹر جو ہے وہ میں نے کھول رکھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ دو پیجز کے اوپر یہاں پہ جو ہے یہ سکیچز میرے آگئے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ویڈ یہ جو ہمارے پاس ایمیج ہے برڈ والا اچھا سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو جنابی علی لاک کر لیتا ہوں اوبجیکٹ میں میں جاؤں گا اور لاک کے اندر سیلیکشن یعنی اس کو میں نے اگر سیلیک کیا ہوا ہے تو میں اس کو لاک کر لوں گا اب یہ ایمیج جو ہے یہ میرا لاک ہو گیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے بلکل بھی ہلے گا نہیں اچھا جی اب اس کو اگر میں نے ٹریس کرنا یا بنانا ہے تو بہت ہی آسان ہے میں بلکل جی پین ٹول لوں گا ٹھیک ہے اس کی شاٹ کی آپ کو پتا ہے آپ لوگ کو پین ٹول کے حوالے سے میں کافی ڈیٹیل میں گائیڈ کر چکا ہوں یہاں سے میں اس کا سٹوک لگا لیتا ہوں کوئی بھی ریڈ کل لگا لیتا ہوں فی الحال تاکہ مجھے نظر آئے کہ میں کیا بھنا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو جنابی علی ٹریس کرتا ہوں اور آپ نے یہ بھی فکر نہیں کرنی کہ اگر اس میں کہیں پہ پین ٹول سے ٹریسنگ کرتے ہو آپ کوئی سمودنس نہیں آ رہی اس کا بھی میں ایک حل آپ کو ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں ہمارے پاس ایک ٹول یہاں پہ الیسٹریٹر میں موجود ہے جس کے مدد سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری ڈرائنگ میں یا ہماری ٹریسنگ میں اگر کہیں پہ سمودنس نہیں ہے تو اس کو ہم سمودھ جو ہے وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک جیسا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا ہے ایک میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے سکیچ اور بالکل رف سا سکیچ میں نے بنایا ہوا ہے اور آپ بھی اسی طرح سے جسٹ ایک آئیڈیا سوچیں اور اس کے حوالے سے کوئی بھی رف سا سکیچ جو ہے وہ آپ بنا لیں اس میں بالکل بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ جی ہمیں سکیچنگ کرنی پڑے گی یا ڈرائنگ کرنی پڑے گی نہیں بالکل آپ فری مائنڈ ہو کے آرام سے جو ہے وہ سکیچ بنا لیں اس کو آپ سکین بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ پکچر لے کے اس کو آپ لے کے آ سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی طرح سے یہ لیں جی یہ میں نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا اچھا اب میرے پاس ایک ٹول ہے یہاں پہ کہ اگر میں اس کو سیلیک کرتا ہوں یہاں پہ یہ شیپ ٹول کے نیچے ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے شیپر کے نیچے سمود کی سمود ٹول کے ساتھ آکے اگر میں اس پاتھ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پاتھ پہ کلک کیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ اس نے سمود ٹول میں میرے پاتھ کو بالکل سمود کر دیا اور اس کے اندر اگر کہیں پہ کوئی آڑی ترچھے پوائنٹس آرہے تھے یا انکر پوائنٹس ایسے آرہے تھے تو ان کو اس نے بالکل ختم کر دیا اچھا تھی اب میں اس کو اوبجیک میں جا کے انڈلاک کر لیتا ہوں اور یہ والا جو سکیچ تھا میرا یہ اب مجھے کیونکہ نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو میں نے کام لینا تھا وہ میں لے چکا ہوں تو اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ یہاں سے اب اس کے اندر میں جو ہے وہ کلر فل کر دیتا ہوں کوئی سا میں اس میں بلو کلر جو ہے وہ دینا چاہا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آسمان کا رنگ بھی جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے اور آسمان میں پرندے اڑتے ہیں تو یہ جنابی علی اس کو میں بلو کلر جو ہے وہ دے رہا ہوں اچھا اب یہ میں اس وقت جو لوگو بنا رہا ہوں یہ بیسکلی کامبینیشن مارک بنا رہا ہوں یعنی کہ میں ایک سمبل میں نے کریئٹ کیا ہے کمپنی کے لیے اور اس کے ساتھ اب میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا ٹیکسٹ جو کہ میں فرضی نام ابھی یہاں پہ اس وقت ٹائپ کروں گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی ٹریول ویڈ آس یہ میں فرضی طور پہ کوئی بھی نام جو ہے وہ اپنے طرف سے ایک جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں کوئی بھی آپ کا ٹریول اے بی سی کچھ بھی نام ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہوں گے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے سب سے پہلے فونٹ جو ہے وہ لینا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک فونٹ ہے بڑا پیارا سا پڑاوہ جو کہ ٹریول سے بلکل ریلیٹڈ ہے یہ ویڈ سٹائل ایک فونٹ ہے میرے پاس فونٹ بھی آپ کو میں بڑی ریٹیل میں بتا چکوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ فونٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ڈیزائن سے ریلیونٹ فونٹ ہو ان کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہ جو ٹریول و دس میں نے لکھا ہے اس کو میں ایک کرو کے ساتھ اس طرح اس کے ساتھ بلکل لے کے ہوں الائن کر دوں تو میں یہاں پہ پین ٹول کی مدد سے ایک کروڈ راو کرتا ہوں جیسے کہ یہ میں نے کروڈ راو کر لی اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹول ہوتا ہے جی ٹائپ آنا پاتھ ٹول ٹھیک ہے اس کے اندر میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں کوئی بات نہیں ٹریول ویڈ اس اس کو میں فی الحال یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا اب اس کا سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا کہ اس کا میں جو سائز اف فونٹ کا وہ میں بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کے بعد تھوڑ اسی میں اس کے اندر سپیسنگ جو ہے وہ اٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں فونٹ کو ٹھیک ہے ہمارے اس ٹائپ آنا پاتھ ٹول کی مدد سے اس میں ہمارے پاس اپشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں جو بھی ہم نے لکھا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ان لارج کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی اب میں تھوڑی سی پلیسمنٹ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جو ہے وہ الائن کر کے کر دیتا ہوں یہ تو یہ دیکھیں جی یہ میرا ایک جو ہے وہ ٹرائولنگ کا لوگو جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے بلکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا فونٹ کو بڑا کر دیتے ہیں تاکہ ذرا جو ہمارا برینڈ نیم ہے ہماری کمپنی کا وہ ایزیلی ویزبل ہو اور یہ جو ہماری شیپ ہے برڈ والی اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے ہم فارمیشن اس کی جو ہے وہ خیر اڈجسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایسے ڈاؤن ورڈ بھی لے کے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میرا جو ٹیکس ٹپ برینڈ نیم ہے وہ اس کے ساتھ اڈجسٹ ہو جائے تو اس طرح سے یہ ایک میں نے بڑی کوکلی کتنی آسانی کے ساتھ ایک مزیدار سا انٹرسٹن سا لوگو جو ہے یہ کریئٹ کر لیا ہے اچھا اب ایک اور میں نے یہاں پہ سے پہلے میں کیا کروں گا اس کو جو ایمیج ہے میرا جو نیچے میں نے رکھا ہے اس کو اوبجیکٹ میں جا کے لاک میں سیلیکشن اور یہ میں نے اس کو لاک کر دیا اب یہ میرا جو ہے یہ لاک ہے یہ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا تو لہٰذا اب میں پین ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے پین ٹول سے میں گین وہی ایک ریڈ کلر لے لیتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ میں جنابی علی ٹریس کر لیتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے سے جو ہے جو اسکچ میں نے بھی آپ کو دکھایا اس کی ٹریسنگ جو ہے یہ میں نے پہلے سے کر کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اب میں نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جی ٹیکسٹ ٹھیک ہے تو میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں بیوٹی اور کیونکہ بیوٹی سلون کے لیے میں اس کو بنانے جا رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیوٹی اور اس میں اب میں فونٹ جو ہے وہ میں یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے اگین ایک فونٹ جو ہے وہ بیوٹی کے حوالے سے بیوٹی کے ٹاپک کے حوالے سے ایک فونٹ جو میں نے ڈھونڈ کے رکھا ہوئے اور یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اچھا اس میں میں کیا کروں گا کہ جو بی ہے اس کو میں الگ نکال لیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور یہ جو بیوٹی کا باقی کا جو ورڈ ہے اس کو میں الگ نکال لیتا ہوں اور اب یہ جو بی میں نے لکھا ہے اس کو میں ارینج کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ یہ جو میں نے ایلمنت پہلے سے ایک ڈرو کر کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ارینج کرنا چاہتا ہوں اچھا جی اب یہاں پر میں اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑ دوں اب اگین اس میں بھی دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک میرے پاس یہ بھی طریقہ ہے کہ یہ جو بھی ہے اس کو انڈارج کر کے ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کی مدد سے یہ جو میری ایک آرچ آرہی ہے بی کی اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کو اس پوشن میں یہاں پہ لے ہوں وہ بھی ایک طریقہ ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ لوگو بن جائے گا لیکن اس وقت یہ جو اس کی سیچویشن ہے یہ بھی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے تو اسی طرح سے میں یہاں پہ اب نیچے لکھتا ہوں جی سلون لیکن اس کے لیے سلون کے لیے میں ٹیکس جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ میں کالیبری فونٹ جو ہے اس کے اندر سلون لکھ رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ اس کے بیوٹی کے نیچے کہیں پہ کر کے میں اس کو ایڈ کروں گا اچھا اب اس میں یہ بھی جو ہے اس کو فور ایکزامپل میں تھوڑا سا لوگو کو بیوٹی فائی کرنے کے لیے اس کو میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک میرا سیمپل سا لیکن کافی انٹرسنگ سا جو ہے وہ لوگو کریئٹ ہو گیا اور اسی طرح سے ہم لوگ لوگوز کو بناتے ہوئے پاتھ فائنڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور شیپ ٹول ڈائریک سیلیکشن ٹول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹارٹ کے اندر ایز ای بیگنر لوگو کو سیکھنے کے لیے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت آسان ہے اس کو فالو کریں اور آپ لوگ انشاءاللہ لوگوز بڑی آسانی سے کر لیں گے